چین اور امریکہ کی لڑائی میں پوری دنیا کا نقصان امریکہ نے عالمیدارہ سہت کے ساتھ اشتراخ خاتم کر دیا اقوام متحدہ کو امریکہ کی جانب سے و ایچو چھوڑنے کا بازابتہ نوٹس موصول ترجمان اقوام متحدہ سٹیفنی ڈوجا کا کہنا ہے امریکہ چھ جولائی دو ہزار اکیس سکھ و ایچو کو نہیں چھوڑ سکتا علمیدارہ سہے سے دست برداری کے لیے ایک سال پہلے نوٹس دیا جاتا ہے ٹرمپ نے چین پر کورونا وائرس پھیلانے کا الزام لگایا تھا وفاقی وزیر علی زیدی کا سندھ حکومت پر جی آئیٹی ریپورٹ کے آٹھ صفات غائب کرنے کا الزام چیف جسٹس سے از خود نوٹس لینے کی اپیل کہتے ہیں ازیر بلوچ کی جی آئیٹی ریپورٹ میں یہ تو ہے کہ کس نے کس کو مارا یہ نہیں لکھا گیا کہ کس نے کس کے کہنے پر کس کو مارا چیف جسٹس سب کو بلا کر پوچھیں ریپورٹ پر چار افسروں کے دستخط ہیں باقی دو نے کیوں نہیں کیے جی آئیٹی ریپورٹ میں مبینہ رد و بدل کا معاملہ وفاق کا سندھ کے حکمرانوں کے خلاف مقدمے کا اندیا وفاقی وزیر فباد چہدری کہتے ہیں کہ علی زیدی کے ریپورٹ جاری کرنے سے سرکاری ریکارڈ میں رد و بدل کے سنگین الزامات نے جنم لیا اگر علی زیدی کا دعویٰ ختمی طور پر صحیح نکلا جو بلا شبہ صحیح ہے تو یہ وزیرعالہ سندھ، کابینہ آراکین اور چیف سیکرٹری کے خلاف فوجداری مقدمات کا پیش خیمہ ہوگا علی زیدی نے کچھ کاغذات لہرائے سندھ حکومت نے اصل ریپورٹ دکھا دی مجزا وحاب کا کہنا ہے علی زیدی کی پریس کانفرنس خودا پہاڑ نکلا چوہا کے مترادف ہے دماغی اخترا کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی سعیت زنی بولے قادر بلوچ کبھی پیپس پارٹی کا حصہ نہیں رہا پیپس پارٹی کا علی زیدی پر اسپتال کے چندے کے تین ملین ڈالر اپنے اکاؤنٹ میں ڈالنے کا بھی الزام آفاق احمد نے زلفکار مرزا سے رکوم لینے کا نسان مرائی کا دعویہ مسترد کر دیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ادھر ایمکیو ایم کے رانوما آمیر خان کا کہنا ہے کہ آفاق احمد نے زلفکار مرزا سے ملاقات کی پچیس لاکھ روپے بھی لیے پاکستانی کپتانوں کے جالی لائسنس کا معاملہ سیول ایوییشن نے پی آئی ایک کے چونتیس پائلٹس کے لائسنس موطل کر دیئے ایڈیشنل ڈائریکٹر لائسنس خالد محمود کے دستخط سے احکامات جاری ادھر یورپی یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی کا رکن ممالک کو پاکستانی پائلٹس کو کام کرنے سے روکنے کا حکم ایاسا نے اپنے رکن ممالک سے پاکستانی پائلٹس کی تفصیلات طلب کر لی وفاقی کابینہ کی پائلٹس کی مشکوک ڈگریوں کی جانچ پر تال جلد مکمل کرنے کے ہدایت ایو مارشل ارشد ملک کی بطول سی ای او پی آئی اے تایوناتے کی منظوری بھی دے دی ارشد ملک ریٹائرمنٹ کے بعد کانٹریکٹ پر پی آئی اے میں کام کرتے رہیں گے اجلاس میں قید شارق رضا کی برطانیہ حوالگی کا ایجنڈا واپس لے لیا گیا ایف اے ٹی ایف سے مطالق کمپنیز ایکٹ دو ہزار سترہ میں ترمیم کا معاملہ موخر کراچی کے مختلف علاقوں میں بونہ باندھی ائرپورٹ، ملیب، سرجانی ٹاؤن، گلستان جہور اور دیگر علاقوں میں ہلکی بارش شہر میں ایک روز قبل ہونے والی بارش کا پانی بھی کئی جگہوں پر جمع ادھر تھرپارک اور دیگر علاقوں میں تیز بارش مائنس ون ٹو نہیں مائنس آل مولانا کو بھی آ گیا جلال حکمران خود استیفہ دے دیں گے بہتر ہے نو جولائی کی آن پارٹیز کانفرنس سیاسی جماعتوں میں یک جہتی پیدا کرنے کی کوشش ہے دیگر جماعتیں بھی جی جو آئی کی طرح باہر مکلیں تو حالات مختلف ہوتے ہیں اپوزیشن کی مجاوزہ اے پی سی کرپشن بچاؤ مل کر کھاؤ تحریک کا حصہ ہے شہباس گل کا کہنا ہے کہ چوروں کو اکھٹے ہو جانے کے متعلق امران خان کی دو سال پرانی بات سچ ثابت ہو رہی ہے انہیں درد یہ ہے کہ امران خان کھاتا ہے نہ کسی کو قوم کا مال کھانے دیتا ہے زرداری اور شریفوں کے دستر خان سے فیض یاف مولانا کی بیچینی سمجھاتی ہے دکھی انسانیت کی بے لاؤس خدمت کرنے والے عبدالسطار ایدی کے انتقال کو چار برس پیت گئے ممتاز سماجی کارکن عبدالسطار ایدی نے ایدی فاؤنڈیشن قائم کی ملک بھر میں ایمبولنسز، شیلٹر ہومز اور بحالی مراقض سمیت فلاحی کاموں کا بڑا نیٹ ورک قائم کیا جو آج بھی انسانوں کی خدمت میں مصروف ہے اور شائقین کرکٹ کا انتظار ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی انگلینڈ اور ویسٹنڈس کے ٹیم اے سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں آج مددے مقابل آئیں گی ٹیم اے کرونا کے تناظر میں نئے قوانین کے تحت میدان میں اتریں گی تھوک سے گین چمکانے پر پابندی بجلی کا مکس جو ہے بیٹر اور لوگوں کو بجلی جو ہے وہ مجسر آئے سستی بجلی مجسر آئے لیکن آج بجلی جو ہے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے ٹیرف بڑھتا جا رہا ہے بجلی کا بجلی چاہے وہ انڈسٹری کے لیے ہو ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے ہو سب کے لیے جو ہے کمرشل کنزیومر کے لیے ہو سب کے لیے بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ ناپید ہوتی جا رہی ہے اس صورتحال میں بجلی کی قلت جو ہے وہ ہماری اکنومک جو ہے وہ ابتر حالات ہیں ہماری معیشت کے اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا صورتحال اور گمبیر ہو جائے گی جتنے وعدے تھے کنٹینر پہ پہلے ذرا تھوڑا دور لگا سپریم کورٹ کے بعد پھر اس گیٹ کے پاس ان کا کنٹینر لگا رہا ہمیں بھی آواز آتی تھی کہ معصوف اس وقت کیا فرما رہے تھے اور آج کیا فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی یاداش جو ہے کمزور ہو لیکن عوام کی یاداش جو ہے وہ مضبوط ہے اللہ کے فضل سے ان کو یاد ہے یہ کنٹینر پہ کیا کہتے تھے اور برسر اقتدار آکے انہوں نے کن وعدوں کی تکمیل کا وعدہ کیا تھا تو ہم انشاءاللہ بجلی کی قلت کے اوپر پٹرول کی قلت پہ چینی اور گندم کی قلت پہ گندم جو ہے ایک مہینہ پہلے فصل کٹھی ہے اپرل اور میں میں ہماری فصل کٹھی ہے پنجاب میں خصوصاً اور آج آٹا جو ہے وہ پنجاب مہنگی ترین سطح پہ پہنچا ہوا ہے حکومت کے جلتے ہیں جہاں خاجہ آسک میڈیا سے گفتگو کرے بجلی کا مکس جو ہے بیٹر اور لوگوں کو بجلی جو ہے وہ مجسر آئے سستی بجلی مجسر آئے لیکن آج بجلی جو ہے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے ٹیرف بڑھتا جا رہا ہے بجلی کا بجلی چاہے وہ انڈسٹری کے لیے ہو ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے ہو سب کے لیے جو ہے کمرشل کنزیومرز کے لیے ہو سب کے لیے بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ ناپید ہوتی جا رہی ہے اس صورتحال میں بجلی کی قلت جو ہے وہ ہماری اکنومک جو ہے وہ ابتر حالات ہیں ہماری معیشت کے اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا صورتحال اور گمبیر ہو جائے گی جتنے وعدے تھے کنٹینر پہ پہلے ذرا تھوڑا دور لگا سپریم کوٹ کے بعد پھر اس گیٹ کے پاس ان کا کنٹینر لگا رہا ہمیں بھی آواز آتی تھی کہ معصوف اس وقت کیا فرما رہے تھے اور آج کیا فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی یاداش جو ہے کمزور ہو لیکن عوام کی یاداش جو ہے وہ مضبوط ہے اللہ کے فضل سے ان کو یاد ہے یہ کنٹینر پہ کیا کہتے تھے اور برسر اقتدار پر آکے انہوں نے کن وعدوں کی تکمیل کا وعدہ کیا تھا تو ہم انشاءاللہ بجلی کی قلت کے اوپر پٹرول کی قلت پہ چینی اور گندم کی قلت پہ گندم جو ہے ایک مہینہ پہلے فصل کٹھی ہے اپرل اور میں میں ہماری فصل کٹھی ہے پنجاب میں خصوصاً اور آج آٹا جو ہے وہ پنجاب مہنگی ترین سطح پہ پہنچا ہوا ہے حکومت کی سرپرستی میں اس وقت مافیا پل رہے ہیں اگر کم تھے ان کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے کوئی اٹریلٹی سٹورز کی ذریعے کسی کو ابلائج کیا جا رہا ہے کسی کو ای سی سی کے ذریعے کیا جا رہا ہے کسی کو کبینہ کے ذریعے کیا جا رہا ہے ایک لمبی داستان ہے یہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ مافیا کی سرپرستی کر رہے ہیں کہ اس کا ٹریک رکھنا بھی جو ہے مشکل ہے موسیقی موسیقی